اسلام علیکم ایک چھوٹا سا میسج دینے کے لیے میں لائیوائی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ میسج میرے ہندوستان کے سارے مرد بھائی جو مجھے بہ بہن کہتے ہیں دل سے میرا سممان کرتے ہیں اور جو مجھے بیٹی مانتے ہیں اور جو بہن بیٹیاں جو مجھے اپنی آنٹی ماں سمجھتی ہے اور مجھے بہن سمجھتی ہے میری بچیاں یہ ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ان تک پہنچا دے اور جو ننگا ناچ لڑکیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو پرشاسن کے پاس تک پہنچا دے کیونکہ پرشاسن کو اور اس سرکار کو اور اس سویدان کو ان براتکاریوں نے اپنے گھر کی لانڈی سمجھ رکھا ہے میں چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ آپ سب جیسے میں نے یہ کام کیا ہے آپ بھی اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ کام کریں ایک سپری کی بوٹل لے آدھے لٹر والی بوٹل آتی ہے سپری مارتے ہیں اور اس کا سپری پاورپول ہوتا ہے یعنی جسٹ اس میں سے پانی کنٹینیو گرتا ہے ایسے سپری بوٹل لے اس کے اندر آدھا لٹر پیٹرول بھر کر اپنی بیٹیوں کو اور ایک لائٹر گن ایک لائٹر گن جو آپ گن چلاوگے تو اس سے آگ نکلے گی اور دور تک جاتی ہے وہ گن بھی میں آپ لوگوں کو ڈیمو دوں گی انشاءاللہ اور وہ آپ کے بیٹیوں کے پرس میں ہمیشہ رکھیں لائٹر گن اور پیٹرول جی ہاں کیونکہ آپ بلاتکاری جس طریقے سے لڑکیوں کو بلاتکار بھی کر رہا ہے اور انہیں آگ لگا کر مار بھی رہا ہے جلا کر اس کا مطلب کیا ہوا ہماری بہن بیٹیوں کو بھی جو بھی بلاتکار کرنے کے لیے جو بھی شخص آتا ہے اس کو اس اسپری سے مارے اس کے آنگ پہ کچھ تو پیٹرول چھل کے اور اس کے بعد لائٹر گن ہوتی ہے وہ سیدھا آگ اس کو پکڑ لے گی بات کا بعد میں سوچیں گے جھرے جب لڑکی کی عزت ہی نہیں بچے گی تو تم کس قسم کا کیس لڑو گے کونسے جج کے پاس جائیں گے کونسے کانون کو پکڑیں گے ہم کیا ہماری بیٹی کی عزت لوٹا کے دے دیں گے کیا ہماری بیٹی کو کوئی شادی کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا بلاتکار کے بعد کیا ہماری بیٹی کو کسی نے اگر ہاتھ بھی تام لیا تو اسے تانے دیے بینا یہ ہمارا جو سماج ہے یہ زندہ رہنے دے گا کس بھرم میں جیتے ہیں ہم کس بھرم میں جی رہے ہیں ہم اگر مان لو کہ ایک اچھے لڑکے نے اس بچی اس بیٹی کے ساتھ شادی بھی کر لی تو کیا ہمارا یہ گندہ سماج یہ گندہ سماج اس بیٹی کو جینے دے گا کیا یہ بینا تانے اس کو زندگی جینے دے گا یہ نہیں کہے گا کہ تُو تو بلدکار کروا کے آئی ہے تُو تو کسی کے بستر کا ایک خوبصورت سا وہ پل گزار کے آئی ہے اس طریقے کی باتیں کیا یہ سماج نہیں کرے گا کیا میری باتوں میں سچا ہی نہیں ہے یہ میسیج ہر ایک تک پہنچائی ہے اور میسٹر نریندر موڈی جی جن کو پرائیم منیچر بننے کا تو بہت شوق تھا یہ نعرہ لگا لگا کے کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑاؤ ارے کم سے کم کم سے کم اگر آپ نے کچھ کیا نہ کیا کم سے کم بلدکار تو روک کے دکھا دے دیش میں میں خود آپ کو سلوٹ کروں گی میں خود کہوں گی کہ دیکھو یہ پپٹی سنگ سیجھ کا سینے والا مرد ہے جس نے آج کی تاریخ میں ایک بھی بلدکار ہونے نہیں دیا یہ ہے ہمارا وہ پرائیم منیسٹر جس نے نعرہ دیا تھا اور ثابت کیا کہ بیٹی کیسے بچاتے ہیں اور بیٹی کو کیسے پڑھا کے آگے بڑھاتے ہیں سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے بیننتی کرتی ہوں درخواست کرتی ہوں کہ یہاں پہ نہ ہندو اور نہ مسلمان کیجئے چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو اسے سر عام اس کا سر اس کے بدن سے الگ کرے اور ہماری بیٹیوں کو انصاف دلائے